بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم ایکنومکس ٹرانزیکشن سے مطلق علم الفقہ میں جو جو اہم questions ہیں جو common questions ہیں جو بڑے بڑے وہ ہم نے بات شروع کی تھی جس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے پیپر کرنسی، کوپی رائٹس انٹیلیکشل پراپرٹی رائٹس اور پھر ربع النسیعہ اور ربع الفضل اس کے ڈیفرنس کی بات ہمارے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے ہوئی تھی تو آج ہم ہمارا ٹوپک ہے خیار مجلس کیا ہے اور پھر ایگری کلچر سے متعلق کیا چیز درست ہے اور کونسی غلط ہے پھر حق شفا یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے بیعینہ یہ کیا ہے یہ بھی ایک ایگری کلچر ٹرانزیکشن ہی کے ایک شکل ہے تو بھی یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے اور پھر اسی طرح جانوروں کے ذریعے ایک جنسی تعلق کے لئے اس پر وہ کرایا جو لیتے ہیں سانڈ کے کا کرایا جو ہے تو یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے اور پھر ہیلا ہے شریح کا ایک یہ خاص فقہ کی ایک ٹرانزیکشن ایک خاص ٹائپ کے ایک یہ بات ہے تو یہ کیا درست ہے کہ نہیں ہے ایک بار پھر یاد کرا دوں کہ پلیز بھئی تاثب اور اپنے فائدے کے لیے بلکل سب چیزیں چھوڑ دیجئے اور صرف قرآن اور سنت ہی کی سٹڈی کریں اور اس میں جو چیز سمجھ میں آئے وہ درست ہے اگر وہاں پہ نہیں ہے تو پھر سکولرز نے جو کچھ بھی اس میں کام کیا ہے تو اس کی تفصیل سے آپ پڑھ لیجئے ان کی دلیل کو پڑھ لیجئے اور پھر ڈسین آپ نے لینا تو پچھلے لیکچر میں تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پیپر کرنسی پھر آپ کے یہ پرائز بانڈز اور یہ کاپی رائٹس اس کی بات تو ہو گئی ربعہ النسیعہ اور ربعہ الفضل کی بات بھی ہو گئی تھی تو آج ہم خیار مجلس کی موجودہ دور میں کیا صورتحال ہو سکتی یہ یہ سوال ہے اب خیار مجلس فقہ کے اندر یہ کئی بکس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ترمنالوجی کا اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ کینسل ایبل ایٹ پلیس آف ایگریمنٹ یعنی آپ کسی کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو کرتے کرتے پھر کس کتنی آپ کو لیمٹ ہے کس ٹائم پہ ہے کہ آپ فورا اس ایگریمنٹ کو کینسل کر سکیں یہ بات ہے تو اب لیٹس پوز کہ آپ ایک یہ کوئی ٹرانزیکشن آپ کرنے لگے ہیں آپ بسنان آپ کسی دکان پہ گئے ہیں آپ کچھ پرچیز کرنے لگے ہیں تو کونکسا ٹائم ہے کہ جناب اب آپ ابھی بھی اسے سیل کو یا پرچیز کو کینسل کر سکتے ہیں یہ سوال ہے یا ایون دکاندار جو ہے وہ بھی ابھی کینسل کر سکتا ہے تو وہ کونسا ٹائم لیمٹ ہے یہ ٹائم لیمٹ کی اصل بات ہے تو اس کے لیے حدیث سے ہی ہم سٹیڈی کرتے ہیں ابن عمر عدیلت عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروغ کرنے والوں میں ہر ایک کو اپنے ساتھی پر اختیار ہے جب تک وہ الگ نہ ہو یعنی جب تک وہ کٹھے ایک جگہ پہ ہیں تو بھئی اس وقت تک تو وہ کینسل کر سکتے ہیں لیکن الگ چلے گا تو پھر بھی پھر کینسل نہیں اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب دو شخص ٹرانزیکشن کرے تو ہر ایک کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو یعنی اکٹھے ہوں یا ایک دوسرے کو کینسل کرنے کا اختیار نہ دے دیں یعنی جب تک آپ اکٹھے ہیں وہاں پہ تو آپ کینسل کر سکتے ہیں لیکن اب آپ آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا سائن وائن ہو گیا سب معاملہ ہو گیا اب آپ چلے گئے وہاں سے اس جگہ سے تو پھر تیر نہیں پھر آپ کینسل اس کی ٹرانزیکشن یہ اسپیشل ہی اس قسم کا ایشو آپ کو کچھ کریڈٹ سیل پہ ہی آتا ہے نا یعنی معایدے کی ضرورت تو تب ہی ہوتی ہے ورنہ کیش اگر کوئی پرچیز کر رہے ہیں تو پھر تو جب تک آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جناب اس میں آپ نے وہ پکڑ لی ہاتھ میں آہاں جی یہ میں پرچیز کرنے لگا ہوں اگلا جناب کے مانے آپ کیش دے دیں آپ پھر چلے گئے بات ختم کینسل ہو جاتی پھر تو معاملہ ختم تو لیکن کریڈٹ میں یہ زیادہ ایشو آتا ہے مثال کے طور پر آپ نے گاڑی خریدی ہے خرید کے آپ لے کے چلے گئے ہیں اور اب اگریمنٹ ہوا ہے کہ جناب اس اس ٹائم تک آپ نے ٹرانزیکشنز دینی ہے اور تب آپ کے نام پہ وہ گاڑی آ جائے اس میں ہی زیادہ اس طرح کی ایشو آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جناب جب تک آپ اکٹے ہوں تو وہاں تک آپ کا ٹائم ہے آپ کینسل کر سکتے ہیں ورنہ نہیں اب پھر آپ کے ذہن میں اور سوالات پیدا ہوں گے نا اس میں وہ ذرا سوچی آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہے ہیں اب ہوتا یہ کہ دور جدید میں تمام معاہدہ وہ تو ڈاکومنٹ میں سائن کر لیتے ہیں آپ اور سائن کرنے کے بعد مجلس ختم ہوتی ہے مجلس وہی ہے کہ جہاں پہ آپ دونے ہی کٹے بیٹے ہیں اب آپ چلے گئے ہیں تو بھی اب یہ نہیں کہ کوئی ایک بندہ اس کو کینسل کرے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھی اگر آپ کوئی پرابلم آ گئی تو اب آپ کینسل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف اگلے دوسرے سے صرف معذرت کر سکتے ہیں اس اگریمنٹ کو پلیز ذرا کینسل کر لیں تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی ارج نہیں ہے کہ اگر آپ یہ وہی بات ہے کہ جیسے گاڑی آپ نے لی ابھی آپ لے کر گئے لیکن آپ کو کچھ مسئلہ آ گیا کچھ پرابلم آ گئی آپ کو ٹرانجیکشن یا اس گاڑی کے اندر کچھ آپ کو کچھ پرابلم نظر آئی تو اب آپ گئے اس سے ابھی آپ سائن تو کر چکے ہوئے اب آپ جا کے کہتے ہیں بھائی سوری اس میں یہ مسئلہ ہے میں اس لیے نہیں لے پا رہا تو پلیز بھائی آپ یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں جب تک خریدنے والا مالک اس چیز پر قبضہ نہ کر سکے تو اس وقت تک وہ سیل نہیں کر سکتا یعنی قدیم زمانے میں صرف معاہدے کے ساتھ ہی خریدنے والا اگلوں کو بیج دیتے تھے تو اس سے فقہہ نے پھر یہ غیر قانونی بنا دیا تھا کہ بھی اس سے بہت سے اختلافات اور لڑائیاں ہوتی تھی یہ سپیشل کیش ٹرانزیکشنز میں بھی ہوتا تھا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جناب اس نے کیا کیا کہ جناب دکان پہ گیا بات کی ہاں جی وہ تم سے جناب یہ چاول لینے وہ لیا جناب اس سے اور لے کے ابھی اٹھایا نہیں پکڑا نہیں پکڑے بغیر جناب اس کو ایک اور آدمی دوسرا مل گیا جو مہنگے پہ خریدنے کو تیار ہے چلو جی اگلے نے بیج دیا لیکن اب وہ جو اندر جو دکاندار تھا تو وہ اس کو تو دکھ ہوگا نا کہ یار مجھ سے مثال کے طور پر ابھی یہ مجھ سے کوئی ون ہنڈڈ روپیز کلو کا ابھی یہ تیہ کر رہا تھا ہو رہا تھا بات ہوئی تھی اور اب یہ دوسر روپے کلو کی بیج رہا تو یہ اس قسم کا تھا تو اس لئے فقہا نے اس میں یہ کام کیا ابھی اس میں آپس میں اختلافات ہوں گے لڑائی جگڑے ہوں گے تو اس لئے کرو ہی نہ یہ سلسلہ جو کرنا ہے تو اٹھاؤ اس چیز کو لو لے کے جاؤ گھر اپنے پھر جا کے بشک بیچو جو کرنا کرو نامعلوم اشیاء کا مستقبل میں سیل کا معاہدہ نہیں کیا جائے یعنی اس کو غرر کہتے ہیں انسرٹینٹی جس میں ہو وہ نہ ہو اس کی ایک ایک ایجیمپل آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس لائک کہ یہ آج کل ہوتا ہے کہ آپ جیسے ابھی گاڑی بنی نہیں اور آپ نے ہونڈا کمپنی سے یا لیٹس پوز آپ نے ٹیوٹا کمپنی سے یا سزوکی سے جسے بھی ابھی آپ نے اگریمنٹ کیا ہے اگلے نے تو ابھی وہ گاڑی بنانی ہے بنا کے آپ وہ کئی مہینے بعد دینی ہوں تو اس لئے فقا کہتے ہیں کہ جناب یہ پھر معایدہ ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ چیز کا پتہ نہیں نہ ہو سکتا کہ جب وہ اس کی پروڈکشن وہ کریں تو اس پروڈکشن میں کوئی پرابلم آ جائے کوئی غلطی آ جائے کوئی ایرر آ جائے یا کچھ اس میں پارٹس میں کوئی مسئلہ ہو اس طرح کا ہو سکتا ہے نا اچھا لیکن اس طرح کے معایدے آپ کرتے ہوتے اپنی گھر کے لئے اپنی بلڈنگ کے لئے آپ یہ معایدہ کرتے ہوتے ہیں ہاں جی آپ یہ پوری بلڈنگ بنا دیں تو بناتے ہیں لیکن جب وہ بن جاتی ہے تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یار اس میں اس چیز کی کمی ہے اس کی کمی ہے یہ مسئلہ آتا ہے نا تو وہی بات ہے کہ اختلاف اور لڑائیاں ہو سکتی ہیں اس میں تو اس لئے فقہہ نے اس میں کئی فقہہ نے اپنے ٹائم کے لحاظ سے انہوں نے رکا اس کو کیے نہ کریں اچھا ایک اور ٹائپ کی ٹرانزیکشن سے مال متقوم یعنی ویلیویبل ہو تو تب ہی معایدہ ہو سکتا ہے جس چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو پھر کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی اس کے لئے فقہہ نے مثالیں دیئیں جیسے شراب خنزیر مردار بھی اس میں کوئی ٹرانزیکشن کوئی معایدہ کچھ نہیں ہو سکتا اگر معایدہ میں کینسل کرنے کی شرط بھی ہے تو آپ کر سکتے اگر کر بیٹھے ہیں آپ غلطی سے معایدہ تو کینسل بھی کر سکتے ہیں ایک پارٹی کینسل کر سکتی ہے یعنی یہ مثال کے طور پر ایک چیز جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے یہ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھنے کے بالکل ٹوٹے ہوئے کچھ کھلونے تو اس کو آپ معایدہ اگر کر بیٹھیں غلطی سے تو آپ کر سکتے ہیں کینسل تو یہ پہلے زمانے میں جیسے انہوں نے فقہہ نے مثالیں دیئیں کہ شراب تو چونکہ دین میں حرام ہے تو اس لئے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے زیرو ویلیو ہے اس کی کچھ نہیں ہے اسی طرح خندیر ہے یا مردار جانور کی لاش ہے تو اس کی کوئی ٹرانزیکشن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو انہوں نے اس پہ یہ فقہہ نے یہ بات کیا اچھا اب آئیے ہم قرآن اور حدیث میں آکے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں حکم اصل میں کیا قرآن مجید میں اصل حکم تو وہ یہ جہاں پہلے پڑھ چکے سورة النسائی کی آیت میں ہمیں اصل اصول بتا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطلی اللہ اہل ایمان ایک دوسرے کا فانڈ آپ بسم باطل طریقوں سے نہ کھائیے گا سوائے اس کے کہ آپ بہمی ازادی رضا مندی کے ساتھ کوئی بزنس ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کیجئے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان یعنی کسی پہ کوئی پریشر کوئی کسی پہ وہ نہیں آپ کر سکتے بس ایک بالکل ازادی کے ساتھ آپ پرچے سیل کر سکتے اس کی اجازت اور کسی کو کوئی آپ ڈکیتی بھی نہیں کر سکتے کسی سے فراڈ بھی نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ نے اصل بتایا اب رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث میں اسی طرح کے سینیریو جو آپ صلی اللہ کے زمانے میں ہوئے تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی عیب دار چیز عیب بتلائے بغیر ہی فروغ کر دی تو اللہ تعالیٰ کی نرازگی میں رہتا ہے اور فرشتے بھی اس پہ لانت کرتے رہتے جس نے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ میں سے نہیں یہ ایک شکل ہے جو رسول اللہ نے بتائی ہے کہ بھی آپ چیز جو بیچنے لگیں آپ پتا بھی ہے کہ اس کے اندر یہ کوئی عیب ہے کوئی برائی ہے کوئی کمزوری ہے کچھ گیا اور اگلے کو نقصان ہو گیا اور تو پھر یہ بالکل وہی سینیریو ہے کہ آپ نے اگلے کے فنڈ پہ فراڈ کے ذریعے آپ نے لے لیا کیش اور یہ جب تک آپ رکھیں گے اگلے کو واپس نہیں کریں گے تب تک فرشتے آپ پہ لانت بیچتے رہیں گے اور اللہ اللہ آپ پہ ناراض رہے گا ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ فرمائے جس شخص نے کسی ایسے مسلمان سے اقالہ اقالہ کیا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن کینسل کی جو خریدنے کی وجہ سے نادم اور پریشان ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو معاف کر دے گا اقالہ کے لئے ضروری ہے کہ ٹرانزیکشن اسی قیمت پر کینسل کی جائے جس پر معاہدہ کیا جائے کمی یا زیادتی کی شرط لگانا ناجائز ہے یعنی یہ دیکھیں یہ وہ سینریو ہے اس طرح کا یہ وہی جیسے ہم وہ ایگریمنٹ کے بھی بات کر رہے تھے یہ اسی سے متعلق یہ قریز کو آیا کوئی خیال اب واپس گئے اور اب کینسل کر رہے گے اس کو ٹرانزیکشن کو اس میں پھر یہ ہوا کہ یہ ٹرانزیکشن کو آپ جو قیمت پہ کینسل کر رہے ہیں اچھا معاہدہ کیا تھا یہ کریڈٹ کی آپ نے پیمنٹ نہیں کی بلکہ ابھی یہ کریڈٹ کی کوئی پرائیس آپ نے تیہ کی ہوئی ہے آپ جناب مثلا بیس دن کے بعد یا ایک مہینے کے بعد آپ دوں گا لیکن اب آپ کینسل کر رہے تو کمی یا زیادتی کی شرط اس میں نجائز ہے کہ جو آپ نے اگری کیا اسی پر یہ بات کر ہے اب آپ اس قیمت کو کینسل نہ کر کہ یہ بھی نہ وہ نہ کریں اب اگلے کے ساتھ یہ نہ کریں پھر بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ رسول نے اگر کوئی عیبدار چیز فروغ کی اور اس کی خریدار کو اس کا عیب نہ بتایا تو ہمیشہ اللہ کی غضب میں رہے گا جس پر فرشتے ہمیشہ لانت کرتے رہیں گے پھر مزید خیانت کا مطلب وہی فراڈ ہے کسی کے ساتھ نہ ہو تو اللہ کی مدد اور برکت رہتی ہے اب آئیے فقہا کے آنکھے جو questions آئے کہ ایسے ایک خیار شرط یہ وہی cancel کرنے کی جو transaction ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا scenario آتے سوال یہ آیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز مثلا زمین خریدی اب وہ کہتا ہے کہ آپ کو فلا مدد تک transaction cancel کرنے کا اختیار ہے یہ سیناریو ہوا مثال کے طور پر اس نے زمین لی اور کہا کہ جناب مثال کے طور پر مہینے بعد ابھی اس نے payment اس میں کی نہیں اور پھر بیچ میں کہہ رہا ہے یہ transaction ہے cancel کریں تحمد بن حنبل رحمت اللہ سے یہ پوچھا گیا سوال آپ فرما جی ویسے جائز ہے لیکن بشرت کے ہیلہ کوئی بہانہ مقصود نہ ہو اس میں یعنی ہیلہ سے مراد یہ ہے کہ وہ قرض لینے والے سے کوئی جائدات خرید کر اس سے فائدہ اٹھائے اور اس میں خیار یعنی خیار کا مطلب cancel کرنے کا شرط تیہ کر لیں تاکہ اس ہیلے کے ذریعے قرض کے بدلے فائدہ حاصل کریں یہ وہ یہ جیسے مثال کے طور پر زمین لی ہے اور اس کی payment کرنی ہے لیکن تین مہین کے بیچ میں کہتا نہیں جی cancel کریں جی آپ زمین لے اور بیچ میں وہ جو تین مہین ہے آپ اس میں سے کوئی گندم بنا کے اور لے لیں یا پہلے زمانے میں یہ جانوروں میں ایسا کیس ہوتا تھا کہ جانوروں میں کیا کرنا کہ جناب مسال کے طور پر کوئی گائے یا بہنس لے لی اگلے سے لے رسول اللہ نے اسی حربے کو ممنوع فرمایا اس کو خیار تدلیز کہتے ہیں یہ وہی فراڈی کی شکل ہے کہ اندھیرے میں اشیاء کو رکھ کر معایدہ کرنا یعنی اس میں ایک یہ حدیث میں ہے جس نے ایسا جانور خرید لیا اس کو دو باتوں میں اختیار اگر اپنے سودے پر مطمئن ہے تو اسے باقی رکھے یعنی اب یہ اندھیرہ ہے جناب آپ نے کوئی گائے پر چیز کر لی اگلا لیکن اب آپ کے پاس آپشن ہے یعنی اب آپ نے جا کے روشنی میں دیکھا اس کو گائے کو لے جا کے دیکھا سمجھ آگئی کہ جناب وہ تو بیمار نہیں ہے تو پھر کینسل کر دیں یعنی جانور واپس کریں اور اپنی رقم لے لیں واپس ہاں اگر بیچ میں اپنے دودھ پی لیا تو دودھ کے بدلے ایک سا خجور دے دیجئے یعنی اب اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دودھ کی جو پرائز تھی تو اس لحاظ سے آپ نے خجور کے حساب سے کیلکولیٹ کر بتا دی کہ بھی اتنا دودھ آپ نے کر لی ہے تو اس کے پیسے بھی دیں اس کو اب اس سمانے میں یہ تھا کہ خود جو اگری کلچر پروڈکٹ سے وہی کیش کی طرح چلتی ہوتی تھی خجور ہے یا گندوں میں یا چاول ہیں تو وہ اس کے ذریعے پیمٹ کرتے تھے آپ نے سنا ہوگا پنجاب میں بھی کئی بزرگ جو ہے وہ اگر کوئی چیز خرید نہیں ہوتی تھی کہ لو بھئی یار بھئی یہ میرا آٹا ہے تو یہ لو تم آٹا یہ چیز دے دوں مجھ اس طرح کرتے تھے تو ایسے رسول اللہ کے زمانے میں سب سے زیادہ جو چلتی تھی ان کے ہاں ٹرانزیکشن وہ خجوروں کی چلتی تھی کیونکہ مدینہ منورہ میں اور آپ کے پاس خیبر میں خجور بہت آج کل بھی ہوتی ہے بہت اچھی کوالیٹی کی تو اسی کے ذریعے وہ شکل خجور کی کی تھی وہ کرتے ہوتے تھے تو آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے اگر دودھ کچھ پیلی ہے کچھ فائدہ تو اس کے پیسے بھی دیں پھر آپ پھر پھر معایدے کے وقت بیانہ اب یہ ایک ایشو آیا کہ اگر بعد میں فراڈ کی صورت سامنے آئے تو سیل کرنے والا بیانہ بھی واپس کرے بیانہ وہی ہوتا ہے کہ آپ ٹوکن ٹرانزیکشن کے وقت آپ ٹوکن کے طور پر کچھ جو دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو بعد میں پتا چلا کہ جنب اس میں کچھ فراڈ تھا کچھ پرابلم کوئی ایشو تھا تو واپس کریں اور پیسے لے سکتے ہم وہی جو بیانہ آپ نے دیا تھا وہ واپس ٹوکن آپ کو واپس ملے گا اچھا خیار خبن غبن غبن وہی افراڈ ہے یہ بھی ایک شکل ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ نے فرما کہ کافلے والوں سے آگے جا کر نہ ملے جس نے آگے جا کر مال خرید لیا تو جب مال کا مالک بازار پہنچے تو اس کو معاملہ فسخ کرنے کا یعنی کینسل کرنے کا اختیار ہوگا یعنی یہ سینیریو کیا ہوتا تھا یہ اسپیشلی مدینہ منورہ میں یہ ہوتا تھا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کچھ دیہاتی لوگ جو ہے وہ اپنی سبزی اور اس طرح کی وہ چیزیں لے کے آتے ہوتے تھے تو وہ کچھ بزنس والے جو تیز لوگ ہوتے تھے تو وہ مدینہ منورہ شہر میں پہنچنے سے پہلے کئی بیچ میں جناب وہ خریدنے لگتے تھے خرید لیا اچھا خرید کے اب ان کو پتا ہے مارکیٹ میں کہ وہ جناب کچھ ون تھاؤزن روپیز کی ہے اس کی پرائس لیکن وہ دیہاتی بیچارے ان کو پتا نہیں ہوتا تھا پرائس کی اتنی ہے وہ اگلے نے کیا کیا کہ وہ بہاری شہر سے بہاری کچھ وہ جو پانچ سو روپیے کی جناب لے لی چیز لے کے جناب پھر مارکیٹ میں گئے جا کے ہزار میں بیچ لی اور جناب ففٹی پرسنٹ پروفٹ اپنا لے لیا تو رسول اللہ نے اس سے روکا آپ نے فرمایا کہ کافلے والوں سے آگے جا کر نہ ملے بلکہ اس کو پہلے مارکیٹ تک آنے دیں مارکیٹ میں آئیں پھر آپ پرانزیکشن کریں جو کرنی کہ جو اصل پرائیس ہے ان کو بھی ملے کہ اشیاء کو سستہ خرید کر مہنگی رقم میں بیچنا یہی اصل ایک غبن ایک فراڈ کا ایک طریقہ ہوتا تھا اس کو رسول اللہ نے روکا اس کو کبھی یہ نہیں کریں کہ وہ دھیاتی جو ہے وہ سیدھے مین مارکیٹ میں آئیں مارکیٹ میں آکے پھر آپ پھر وہ سیل کریں تو اصل پرائیس ان کو پتا چل جائے یعنی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہی تو دیکھئے اصل وہی جو صورت النساء کا جو حکم ہے کہ بقائدہ ایکشن بھی کیا اور اس کو منع بھی فرمایا اب مزید سینیریو دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتے تھے ٹرانزیکشن کو کینسل کر کے بھی اور ویسے بھی اس کو خیار عیب کہتے کہ اشیاء کی کوالٹی میں کمزوری کو چھپا کر بیچنا یہ سینیریو تھا یہ ابو حریر کی ان کے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک دھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس دھیر میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں سے ایک گیلہ پن محسوس ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے انہوں نے رسول اللہ یہ رات پہ بارش ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا آپ نے اس بھیگے وے غلے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگوں کو دیکھ سکتے کہ جس نے دھوکہ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ جو صحابت ہو سکتا غلطی انہوں نے پھر بڑی معذرت کی تو ابو حریرہ رضی نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کنکری اور غرر پر مشتمل ٹرانزیکشن سے منع فرمایا تھا یہ بھی ایک فراڈ کا ایک سود بلکہ جوہ کا ایک طریقہ تھا کنکری اور غرر کے کیا طریقے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر جناب ایک بہت سائی بڑی ٹرانزیکشن جناب پڑی ہوئی ہیں تو جناب وہ کہنا کہ ہاں جی اتنے دور کھڑے ہو کہ تم جوہ پتھر یہاں پہ مارو جو تمہارے ہاتھ میں آئی وہ تمہاری فری میں تو رسول اللہ صلی اللہ عرصان نے اسے روک دیا اس کو کنکری کے ذریعے یعنی یہ بھی ایک فراڈ کی ایک شکل تھی یعنی مقصد کیا ہو نا کہ جناب چلو اس بہانے سے اس طرح سے وہ کر دینا کہ اگلا جناب موٹیویٹ ہو جانا وہ بھی جوہ میں آ جانا اور ہو کے اور چیز اس طرح سے آ جانا تو دیکھیں اس طرح کی ٹرانزیکشن ہوتی تھیں اس کو حکومت چلا رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ رسول خود جا کے پروپرٹی کو بلکہ ایک ایک ٹرانزیکشن کو لے جا کے چیک بھی کر دیتے تو یہ چیک کرنے کی طریقہ تھا کہ ایک غلہ ہو سکتا کوئی چاول ہوگا یا گندوم ہوگی اس کو لے جا گا کہ ہاتھ بیچ میں رکھ کے چیک کیا تو دیکھا تو گیلہ ہے رکھتا گندوم ہوگی تو اس کو دیکھ کہ آپ نے رکھا کہ یہ نہ کیجئے گا اور اگر آپ نے بیچنا بھی جا رہے ہیں تو یہ جتنا بھیگے ہوئے جتنے اس کو سامنے آپ آگے کر لیں پھر اگر لینا کسی لے نہیں لینا نہ ملتی ہے کہ جناب خود حکومت کو بھی چاہیے ان کے جو ریسپونسیبل لوگ ہیں تو لے جا کے ٹرانزیکشنز کو دیکھا کریں جو جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں ان کو روکا بھی کریں پھر خیار بسورت اختلاف یعنی معایدے کے بعد اشیاء میں تبدیلی اگر آ جائے اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ اختلاف ہو جائے اور دونوں میں کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو خریدنے والے کی بات معتبر ہوگی کہ وہ پھر دونوں ٹرانزیکشنز کو کینسل کر دیں اس سینریعے میں آپ نے فرما دیا اس میں کہتی کہ بھی آپس میں اختلاف ایسا چل رہا ہے کوئی لڑے جگڑا ہو جائے کچھ ہو جائے تو پھر کینسل کرو معاملے کو قیمت خرید کر غلط بتانے کی وجہ سے خیار ایک یہ بھی تھا کہ غلط اس کی پرائیس بتا دی اور وہ اگلے نے لے لی لینے کے بعد بات میں پتا چلا جناب وہ چیز جو ہے وہ تو بہت سستی تھی تو اس نے مہنگی کر لی تو اس کی لئے بھی فرح وہ کہا نے اسی بیسس پہ وہ کیا کہ جناب یہ غلط ٹرانزیکشن اس کو کینسل کریں واپس لے اپ اپنی چیز پرائیس اس کی واپس تھی تو یہ اس طرح کے سینیریو ہوتے رہے تو جناب یہ خیار مجلس یعنی کینسلیشن دہ ٹرانزیکشن کوئی اگریمنٹ ہے یا ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس کو کینسل کرنے کی کچھ سینیریو وہ بتائیں تو دیکھئے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں اپنے ایسی ایسی ٹرانزیکشن کو چیک کیا دیکھا اور جہاں جو غلط تھی بتاتے چلے گئے کہ یہ نہ کریں اب آئیے ہم دوسرے پہ آتے کہ یہ مزارعت یہ کیا جائزہ اور اگر ہے تو کیا شرائط پر اور اس میں کیا غلط ہے اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں یہ مزارعت کیا ہوتی ہے کہ آپ اگر تو خود کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی اشو نہیں لیکن دوسرے کسی سے یہ کروا رہے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ کی رائے یہی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے مزارت سے منع نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم میں کوئی شخص اپنی زمین اپنے بھائی کو مفت میں دے دے تو یہ اس کے لئے سے بہتر ہے کہ وہ اس سے کوئی متین معافضہ وصول کرے یعنی اس کے لئے یہ آپ نے فرمایا کہ اگر فری میں آپ دے دیں اگلے کو تو یہ زیادہ اچھا آپ کے اور اگر آپ نے کچھ رقم لینی ہے تو جائز ہے لیکن اگر آپ فری میں کریں تو آپ کے لئے عجر زیادہ ہے دوسری حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ سے جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم نے مہاجر اور انصار جو مدینہ منورہ آئے دونوں میں مابین مواقعات کا رشتہ قائم کرایا یعنی وہ کیا کیا کہ ایک مدینہ کے ایک صحابی کو مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر آئے ان کے ساتھ بھائی قرار دیا تو وہ خوش انصار نے آکے رسول اللہ سے درخواست کی کہ جناب ان کی زمینوں کو تقسیم کر لیں کوئی فیفٹی فیفٹی پرسنٹ کر کے مہاجرین کو بھی دے دیں کہ مارے بھائی ہیں ذرا امیجن کریں کہ انصار جو تھے مدینہ منورہ کے وہ کتنی ان کے ہاں یہ تھی کہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی زمین وہ ہاف کرنا چاہ رہے لیکن رسول اللہ نے اسے تجویز کو رت کیا پسند نہیں بھی یہ نہیں کہ تمہاری زمین ہے یہ نہیں کہ ان کو دے دیں اس پر انصار نے یہ کیا بغات کی دیکھ بال کی ذمہ داری ہمارے مہاجر بھائی کر لیں ہم انہیں اس کو رسول اللہ نے درست قرار دیا کہ زمین آپ کی ہے اس میں سے جو کچھ بھی آمدنی آئے گی اس آمدنی کا 50% اس کی اجازت دی اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ نما کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خیبر کے خجور وں کے یہودیوں کے حوالے کر دی کہ اس میں اپنی جان اور اپنا مال لگائیں اور اس کا آدھا پھل رسول اللہ کے لئے ہوگا یعنی رسول اللہ کو دینے تھی مراد کہ اس سے لے کے رسول اللہ تمام مدینہ منورہ کے تمام لوگوں کو دیوائیڈ کرتے جا کے یعنی راتا کہ جناب ہمیں نکال دیں گے تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم خیبر میں رہیں اور یہ پورا کام کریں گے خجوروں پہ تو جناب ان کو لگ راتا کہ ٹین پرسنٹ تو مل جائے گا رسول اللہ نے ففٹی پرسنٹ ان کو دیا اور ففٹی پرابلم بہت عرصے تک رہی مدینہ منورہ میں لیکن جب خیبر فتح ہوئی تو تب جا کے سجدہ عیشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ تب جا کے ہمیں سکون ملا کہ اتنے فائننشل پرابلم میں تین جنگیں بھی ہو چکی ہوں زمانے میں پھر مزید حدیث دیکھیں مسلم ان کے حدیث ہے کہ رافع بن خدیج رضی ان کے ہاتھ تو یہ ایکچول ٹرانزیکشن دوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ کے اہد میں ہم اپنی زمین کاشت کے لئے دوسرے لوگوں کو دیا کرتے تھے اور ان سے قرائے کے طور پر فصل کا تیسرا یا چوتھا حصہ یا معین مقدار میں غلہ وصول کرتے تھے یعنی اب رافع رضی بیان ہوئی کرتے کہ جناب وہ تیسرا حصہ یعنی 33% یا 25% وہ آ گیا یا ایک اتنا حصہ ہمارا تو وہ بیان کرتے کہ ایک دن میرے چچا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ نے ہمیں ایسے کام سے منع فرمایا جس میں ماننا زیادہ فائدے کی بات ہے اپنا میں اس سے منع کیا تھا کہ ہم زمین میں بٹائی پر دے کر فصل کے 33% یا 25% یا تیش شدہ مقدار میں غلے کی صورت میں کرایا وصول کر لیں آپ لیکن آپ نے زمین کے مالک کو حکم دیا کہ وہ یا تو خود زمین کو کاشت کرے یا کسی کو کاشت کے لیے دے دے لیکن آپ نے زمین کا کرایا لینے اور اس کے علاوہ کسی کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کو نا پسند فرمایا تھا یعنی وہی تک ایک فکش یہ میرا کرایا اتنا ملے گا وہ ایک بالکل تہشدہ دے کر کرایا پر زمین دے دی اس بچارے کو اس نے اگریکلچر کی ملی نہ ملی کچھ پتہ نہیں لیکن کرایا دے نہیں پڑے گا اسے اس کو رسول نے پسند نہیں فرمایا پھر جابر بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایک تہائی ایک چوتھائی یا آدھی فصل کے عوض اپنی زمین کرایے پر دیتے تھے تو رسول اللہ فرمائے جیسے شخص کے پاس کچھ زمین ہو تو اسے چاہیے کہ اس کو خود کاشت کرے اگر خود کاشت نہ کر سکتا ہو تو کسی مسلمان بھائی کو دے لیکن زمین کو کو فکس کرایا نہ دے یہ وہ بات فرمائے کیونکہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی پھر رافع بن خدیج رضی اللہ میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ کو زمین میں کسی دوسرے کو کاشت کے لیے دیتے تھے تو یہ شرط لگا دیتے تھے کہ پانی کی نہروں اور نالیوں کے قریب واقعے جو زمین کا حصہ ہے یہ ہمارا یہ اس کا ریزلٹ حصہ میں فصل صحیح آجاتی اور دوسرے حصے کا کہ فصل خراب ہو جاتی تھی اور کبھی اس حصے کا نقصان ہو جاتا اور دوسرے حصے میں اچھی فصل آتی تو اس وقت زمین کا کرایا لینے کا بس یہی طریقہ رائج تھا تو اسے رسول اللہ میں منع کر دیا حلوطہ اگر کوئی متعین مقدار محافظے کے طور پر تحقید ہے جس کو ادا کرنا بھی یقینی طور پر ممکن تو پھر کوئی ارشن یعنی اصل یہی سینیریو تھا کہ وہ جو مالک تھے تو مالک وہی کہتے تھے زمین کیا کیا جناب یہ بلکل پانی کے ساتھ کا زمین میں وہ ہمارا اور دوسری زمین میں سے وہ تمہارا تو پھر وہ ہوتا کیا ریزلٹ کہ جناب جو بھی پانی کے پاس ہے وہاں پہ تو زیادہ ہی آتا تھا تو اس کو پھر رسول اللہ نے روکا کہ جو بھی ٹوٹل پروڈکشن اس میں آپ دیوائیٹ کریں یہ نہ کریں کہ ایک آدمی اپنا فکس کر کے اپنا جناب فائدہ لے دوسرے کو نقصان ہو پھر مزید حدیث دیکھتے یہ حنزلہ ابن قیس تابعی رحمت اللہ لہتے انہوں نے رافع بن خدیج رضی اللہ سے وہی سینیریو پوچھا انہوں نے ان کے سٹوڈنٹ تھے حنزلہ تو انہوں نے رافع رضی اللہ نے بتایا کہ میرے دو چچاؤں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے صحابہ اکرام نالیوں پر ہونے والی پیداوار کے عوض اپنی زمین پر رینٹ پر دیا کرتے تھے یعنی صحابہ اپنی زمین کو کسی دوسرے کو اس شرط پر دیتے تھے کہ جنب وہ شخص اپنی محنت اور اپنی بیج لگا کر اس میں کاشت کرے اور اس زمین کی پانی کی نالیوں کے کناروں پر جو کچھ پیدا ہوگا وہ مالک کو ملے گا اور اس کے علاوہ باقی زمین کی پیداوار کاشت کرنے والے کا حق ہوگا یہ اپنی زمین کو اس حصے کی پیداوار کے عوض رینٹ پر دے دیتے تھے جسے مالک اپنے لئے لیدہ کر لیتا تھا کہ یہ پیداوار سے سکھی ہوگی تو رسول اللہ نے اسے روک دیا کیونکہ اس میں نقصان اور فریب میں مبتلا ہونے کا خوف تھا رافع بن خدیج رضی اللہ نے اصل سینیریو پورا بتا دیا یہی کرتے تھے کہ جناب جو ہونا رہے تو زمین کا وہ حصہ لے لیتا جو پانی کے پاس ہے تک یہ تو جی کنفرام ملے گا اور دوسری زمین کا پتہ نہیں آج یہ وہ کاشت کار ہے اس کو بس وہ ہی حصہ تو اس میں تو پھر فراڈ ہو سکتا تھا اسی طرح ایک اور روایت میں رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ رافع رضی سے سے پوچھا کہ درم اور دینار کے عوض اگری کلچر کا کیا حکم ہے مزاریات کا یعنی اپنی زمین کسی کو کاشت کرنے کے لیے دے دے اور اس کے عوض بطور لگان لگان اس کو کہتے تھے یہ روپے لے تو رافع اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن جس چیز سے رسول اللہ منع فرمایا وہ یہ تھی وہ ایسی چیز ہے کہ اگر حرام اور حرال کی سمجھ رکھنے والا شخص اس میں غور کرے تو نقصان پہنچنے کی خوف سے پسند نہ کرے اصل وہ چیز ہے کہ جناب جو اونر وہ اپنے لئے تو بس پروفیٹی رکھے اور اگلے کے لئے پروفیٹی یا لاؤس جو بھی اگلے پہ ڈال دیں تو اصل چیز ہوئی ہے یعنی رسول اللہ کی انہی ارشادات کے خلافی عمل ہوتا رہا جس کو جگیر درانہ نظام کہتے ہیں جگیر درانہ نظام کیا تھا کہ یہ ایک معشرتی اقتصادی اور سیاسی نظام یہ یورپ میں بھی تھا اسی میں بھی تھا یعنی مسلم ممالک میں بھی یہی رہا ہے سلسلہ یعنی اس میں کیا ہونا یہ اس کے لئے خود آپ کو پاکستان اور انڈیا میں سمجھ سکتے ہیں وہ ابھی تک ہے یہ صورتح اس میں کیا کرتے ہے کہ بادشاہ کی طرف سے مختلف افراد کو ان کے لئے زمینوں کی وسی رقب ایک جاگیر کے طور پر دے دیتے تھے یعنی ہوتا کیا کہ وہ جاگیر جس کو دے رہے تو وہ اصل میں کوئی بیروکریٹ یا ملٹری کے کوئی آدمی ہوتے ان کو بادشاہ نے زمین دے دیں اب جاگیردار اپنے جاگیر میں رہنے والے مزارعین مزارعین وہ تھے جو زمین میں کام کرتے تھے تو زمین کے لگان ایک کنفرم فکس رقم جاگیردار لیتے تھے اور اس میں اسے بادشاہ کو دیتے تھے تام طور پر پیداوار کا ایک حصہ کسان کا تھا اور جاگیردار اور زیادہ تا رقم بادشاہ کے آدمے آتی تھی یہ عرکت ہوتی تھی اور آج کل بھی ہی ہے کہ جاگیردار ابھی تک یہی کر رہے تو اس کی حیثیت مزارعین اور دیگر مقام مقامی بشندوں کے لیے حکمران سے کمی ان کی حیثیت ہوتی تھی یعنی جاگیردار وہ خود بادشاہ بن جاتا تھا اس علاقے کا اور جو مزارعین ہیں وہ اس کے غلام ہی بن کے رہتے تھے اور اس کے لئے آپ پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ابھی تک یہ سین 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 دور بلوچستان میں آپ کو نظر آئے گا پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں بھی ابھی بھی آپ کو نظر آئے گا اور کچھ علاقوں میں پنجاب میں کافی کم ہو گیا بسلسلہ یعنی ہونا کیا کہ مزارین کے بچوں پہ تعلیم پہ پابندی سرکاری سکول پہ حقیقی تعلیم کو ختم کرنا تا کہ یہ مزارین کے بچے ہیں نا یہ ملازمی بنے غلامی بنے اور یہ حضاد نہ بن جائے اس کے لئے آپ نے سنے ہوں گے واقعات کہ جیسے جناب وہ حکومت میں سکول بنایا تو وہ سکول میں جناب کوئی کلاسز نہیں ہوتی اور وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ وہ خود ہی اسی جاگردار کے اپنے جانور ہی اسی سکول میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا رہی پھر ایسے سینریو بھی آپ نے سنے ہوں گے مزارین کے خواتین پھر جاگرداروں کا ایک ریپ کا حملہ کچھ جاگردار نے کیا یا اس کے بیٹے نے یہ عرکت کر دی یا ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے گاؤں کی طرف روڈ نہیں بنانے دی حکومت پر پریشر ڈالنا کہ یہاں پہ نہ بنانا برنا ہوگا کیا کہ ان کے جو ملازمین وہ نکل کے جنا چل جائیں گے شہر میں جا کے کچھ اور کریں گے تو تاکہ ان کو اپنے غلام جو ہیں وہ ازاد ہو جائیں تو غربت برائے غربت یہ سلسلہ چلتی رہے یہ مغلوں کے بادشاہوں میں یہی آلت رہی انگریزوں نے بھی اسی کو رکھا اور ابھی تک ہمارے یہ ابھی تک موجود ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے انڈیا میں بھی ایسا ہی کچھ اور ملکوں میں بھی آپ کو یہی سیناریو نظر آئے تو اس کو آپ رسول اللہ نے جو جو چیزوں کو منع کیا تو وہی عمل ابھی تک ہوتا رہا مسلمان کے آن اور نون مسلم کے وہاں کیا ہے تو انہوں نے کہ اگر آپ دوسرے سے کام کروا رہے ہیں زمین میں تو دوسرے بھائی کو مفت کاش دیں یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ فرمائے سب سے بیس یہ ہے کہ آپ فری میں دیں تاکہ اگلا جو آمدنی آنی ہے اس کو ملے اس میں سے اگر دینا اگلا دے نہیں دینا نہ دیں اب ہوا یہ کہ فقہ میں ابو حنیفہ اور ان کے سٹوڈنٹ ابو یوسف رحمت اللہ انہوں نے مزارت کے لئے آٹھ شرائط رکھی ہیں ابو یوسف صاحب کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ چیف جسٹس بن گئے تھے اور اس زمانے میں چیف جسٹس یعنی صرف عدالت کوئی نہیں چلاتے تھے بلکہ پورے بیروکریسی کے جتنے پولیسیزن پروسیجرز ہیں وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ انہوں نے لکھیں بکس اس کے لئے اب مثال کے طور پر میں یہ ارث کروں گا کتاب المال ان کی ضرور پڑھ لیں اس کا ترجمہ آپ کو اردو میں بھی انگلش میں بھی مل جائے گا کہ اس سمانے میں کیسی ٹرانزیکشن کو انہوں نے لیگل اور کس کو انہوں نے بنایا تو انہوں نے اب یہ مزاریت کے معاملے میں یہ کیا کہ زمان قابل کاش تو اس کے لئے اور ورنہ زمین پہ اگر کوئی پانی نہیں ہے تو وہاں پہ پھر کیا اس کے لئے ٹرانزیکشن ہونے جو مالک ہے اور دوسرا مزارے ہے جو فارمر ہے اس میں آپس میں معایدہ ہو ٹائم بھی ٹیہ کر لیا جائے یہ بات واضح کی جائے کہ بیج کس کی ذمہ داری ہوگی اور پانی کی ذمہ داری کس پر ہوگی جس کی ذمہ بیج نہیں ہے دیکشن میں آپ کا حصہ ہوگا اتنا مالک کا ہوگا اتنا فارمر کا ہوگا مالک زمین فارمر کے سپرد کر دے اور اپنا عمل دخل یہ کنٹرول نہ کرے اس میں تاکہ وہ پھر کوئی اگلا جگیردار وہ کوئی پریشر نہ ڈالے پیداوار حاصل ہونے پر اس میں شرکت جتنی پارٹنرشپ کا مقررہ حصہ ایک بالکل تیشدہ پرسنٹیج کے ساتھ وہ ہونا چاہیے بیج کی جنس کا تائین کرنا کہ کیا ہوئے گا کون کس کی رسپونسیبیلیٹی ہے اونر کرے گا یا فارمر کرے گا اور اس کے لئے بیج کون لائے گا یہ سب پورا ہونا امیجن کرنے آپ سے بارہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس زمانے میں انہوں نے پورے پولیسیز اور پروسیجر بنائے ان کی بک میں یہ سب موجود ہے دور جدید میں مزید چیزیں بھی آگئی ہیں جیسے ٹریکٹر بیج خاد ٹیوب ویل دیگر مشین سب کی ذمہ ذمہ کس پہ ہوگی یہ سب اس اگریمنٹ میں ہونا چاہیے تو جنب یہ اس کے لئے مزاریت کے لئے وہ کہا نے اس میں یہ کام کیا تو دیکھیں یہ ایک اگزیمپل ہے کچھ اور سکولرز نے مزید اس میں ایڈ کیا تو یہ بلکل کلیر اگریمنٹ ہو لیکن پاکستان انڈیا کی ہسٹری میں تو ہمیں پتا ہے کہ بادشاہوں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کرایا بلکہ اس کے برعکس یہی ہوا کہ جاگرداروں نے ایک بالکل اپنے فارمرز کو غلامی بنا کے رکھا رکھا اب آئیے ہم اگلے قویسشن پہ پڑوسی یا پارٹنرز کے لئے حق شفا یہ کے قادمی بیچ رہے اپنی زمین تو اس کے لئے کوئی اس پڑوسی پہ کیا کوئی اس کے لئے ہے کہ لازمی وہ ہی لے یا کوئی اور بھی لے سکتا یہ ایشو ہے یعنی جب کوئی شخص زمین مکان دکان اپنی کوئی غیر منقولہ غیر منقولہ جائداد سے مراد کہ جو ابھی کچھ ڈیوائیڈ نہیں ہوئی ابھی تک لوگوں میں ایک ہی اونر وہ بیچنا چاہے تو پڑوسی کو آگا کرے کہ جناب میں یہ سیل آؤٹ کرنے لگاؤں اگر وہ خرید نہ چاہے تو مارکی ٹریٹ کے حساب سے وہ خرید لے that's ok کہ یہ ایتھیک اور قانونی اعتبار سے یہ بلکو ٹھیک ہے اگر پڑوسی خریدنے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے جس کو مردی بیچ ہے اس کے لئے حدیث ہم پڑھتے ہیں جابر رسول اللہ نے ہر غیر منقولہ جو جائدات تقسیم نہ ہوئی ہو تو اس میں حق شفا دیا یعنی جب حد بندی ہو جائے اور راستے بدل جائے تو پھر کوئی شفا نہیں یعنی یہ اصل میں ٹرانزیکشن کہاتی کہ ایک صاحب فوت ہو ہے تو اب ظاہر ہے کہ ان کے اولاد فیملی بیٹے بیٹیاں بیگم وہ انر بن گئی نا لیکن ابھی وہ جائدات تقسیم نہیں ہوئی کہ اس کو کتنی اس کا یہ حصہ ابھی نہیں ہوا تو اس کے لئے رسول اللہ نے حق شفا وہاں پہ رکھا کہ مثلا اگر ایک لڑکا وہ اپنی زمین بیچنا چاہ رہا تو بھی اس کے لئے پہلے اپنے بھائی بہن ان کو دے آفر وہ لے لیں ظاہر ہے کہ اس کے پاس کچھ حصہ نہ اور مل جائے گا ٹھیک ہے تو پھر ابھی دوسرے کے پاس ابھی نہ جائے پہلے آپس میں اپنی فیملی میں ٹرانزیکشن کریں یہ بہت بات دوسری حدیث میں اور تفصیل ہے جابر نے بیان کرتے کہ رسول اللہ نے ہر شریک چیز میں حق شفا مقرر فرمایا جو تقسیم نہ ہوئی گھر ہو یا باق کسی کو جائز نہیں جب تک اپنے پڑوسی کو جس کے حد اس جائدات سے ملتی ہے بتائے بغیر بیچے پڑوسی چاہے تو لے چاہے تو چھوڑ دے پھر جب مالک نے پڑوسی کو بتائے بغیر وہ جائدات بیچتی تو پڑوسی بنسبت کسی تیسرے شخص کے زیادہ اقدار ہے یہ فرمایا کہ پہلے آپ پڑوسی کو آفر کریں وہ لینا چاہے تو اسی کو فائدہ ہوگا پھر یہ کہ کوئی نئے بندہ آ جائے تو نئے بندہ ہو سکتا اس لئے جگرے چلے اس لئے روکا گیا پھر جابر رضی دار بھی کر لیں جب کہ اس کا راستہ ایکی ہو یعنی اصل میں کھیت کا راستہ ایکی ہے تو پھر پہلے اپنے پڑوسی کو سیل کریں اس کے بعد وہ اگر اگلا کہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے پھر اب دیں کسی کو اب اعتدال پسند فقہہ جو ہے وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ان حدیث میں حق شفہ کا تعلق اس پروپرٹی سے جو تقسیم نہ ہوئی یا پھر کے ساتھ کوئی راستہ ایک ہو تقسیم ہو تو پھر کسی پہ حق شفہ نہیں ہے پھر تو جس کو مرضی اگلا سیل اٹھ کرے ان حدیث میں اخلاقی عمالہ کے پڑوسی کو نگل آئے تو پھر حکومت اس خریدنے کو روک سکتی ہے یعنی وہ اس طرح کہ آپ کے گھر میں آپ کے پڑوسی بیچنا چاہ رہے اپنے گھر کو تو زیادہ اچھا ہے تھی کہ آپ کو اور بھی جتنے پڑوسی ہیں سب کو بتا دیں جو لینا چاہے لے نہیں لے تو ٹرانزیکشن کو کینسل کر سکتی ہے کہ نئی جی صرف بالکل ریزنیبل آدمی انہی کو دیں یہ اس کے سمکھی کر سکتے اب جناب یہاں پہ بات تو اگلی question آتا ہے بی اینا کیا ہے بی اینا کیا چیز ہے اس کے لیے فقہا نے تفصیل سے بتایا کہ کرز کے طور پر کیش لینا سستی رقم پر اشیاء خرید لینا پھر اسے بڑی رقم میں کرز دے دینا یعنی لمبے عرصے میں کیش حاصل کرنا اور پھر کرز کا اضافہ ادا کرنا یعنی یہ اصل میں وہی انٹرسٹ کی ایک شکل ہے یعنی اس میں کیا ہوتا رہا کہ جناب آپ نے اپنا factory کا جو material آپ کو چاہیے تو وہ اب آپ کے پاس cash نہیں آپ نے بینک سے لے لیا لے کے اب پھر کیا ہوا کہ آپ نے marketing کی اور وہ اس میں پرائس زیادہ بڑی آپ نے sell out کر لیا sell out کر کے اب جو قرض اپنے لیا وات بینک اس کو دیں گے اور سود بھی دیں گے یہ وہ چیز ہے تو اس کے لئے پھر ابن عمر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمائے جب آپ بیعینا کریں گے تو جانوروں کی دم کے ساتھ کی دم کے ساتھ کہ ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جائیں گے کھیتی باڑی ہی کو پسند کریں گے اور اس طرح جہاد کو جھوڑ دیں گے تو اللہ اللہ آپ پر زلط کو مسلط فرما دے گا اور اس وقت تک زلط مسلط رہے گی جب تک آپ دین کو واپس نہ لوٹ آئے یعنی یہ تھا کہ رسول اللہ زمانے میں مدینہ منورہ پہ حملے بھی ہو رہے تھے تو وہ بے اینہ کیا کر رہے تھے لوگ کہ اس قسم کی وہ ٹرانزیکشن ایسی کر رہے تھے کہ جناب کیش لے لیا کسی سے اور لے کہ جناب وہ ٹرانزیکشن کر کے اور پھر پھر وہ پروفٹ آکے اور اس میں سے اگلے کو بھی انٹرسٹ دے دینا اس طرح کی آلہ تھی تو امام محمد رحمت اللہ کے سٹوڈنٹ تھے یہ بڑے سکولر گزرے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نظریک یہ خرید و فروغ پہاڑوں کی طرح سخت اور مضموم ہے اس کو سود کھانے والوں نے اجاد کیا یہ طریقہ پھر ایک بقیدہ اکشن کا حکم وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ بھی کیا اسے ترشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا 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 لذینا من اتقوا اللہ و ذرو ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنون فا لم تفعلو فاظنو بحرب من اللہ و رسول و و ان تبتم فلکم رؤوس اموال لا يظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون و ان کان زو عسرت فنظرت الى ميسر و ان تصدقوا خیر لکم ان كنتم تعلمون و اتقوا يوم ترجعون فيه الى اللہ سم توف کل نفس ما قصبت مهم لا تظلم کہلے ایمان اگر آپ سچے مومن ہیں تو اللہ سے ڈرئیے اور جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دیں لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے وارننگ کے لیے تیار ہو جائے اگر آپ توبہ کر لیں تو اس رقم میں جو کیپٹل انویسمنٹ آپ کی ہے وہ آپ کا حق ہے نہ آپ کسی پر ظلم کریں نہ آپ پر ظلم کیا جائے اور مقروض کبھی تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مولد بھی دیں اور اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر اگر آپ سمجھ رہے اس دن سے ڈر جائے کہ جس دن آپ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا تو آپ سرہ یہ دیکھیں کہ یہ یہ ہی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی کوئی کیپٹل اماؤنٹ آپ نے دیا وہی آپ کا حق ہے اور مزید آپ کو کچھ نہیں مزید جو انٹرسٹ آپ نہیں لے سکتے اور یاد رکھیں کہ پھر اس کے لیے اسی زندگی میں وارننگ بھی کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور رسول اللہ نے پھر بقاعدہ اعلان بھی کر دی آپ نے اور یہ آپ نے آخری حج پہ پورا اعلان کیا کہ جناب یہ سب ٹرانزیکشن ختم کینسل اور اس کے لیے رسول اللہ نے آپ کے اپنے فیملی کے لوگ کے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے ٹرانزیکشن ایسی کی ہی تھی سب کو کینسل کر دیا پہلے ان کو کیا پھر آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے فرما دیا کہ یہ ہے اور سارے ایمان لے آئے تھے سب نے چھوڑ دیا پھر جنگ نہیں ہوئی ورنہ ایک بقاعدہ ایک بقاعدہ ایک پولیس ایکشن ہونا تھا تو وہ بلد دیں اور چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی بھی دے دی کہ جناب آپ کو اس کا پورا عجر آپ کو مل جائے آپ پہ بھی ظلم نہیں ہوگا اور دوسرے پہ بھی نہ کریں تو اصل اصول یہ اچھا جناب اب دو questions اب رہ گئے یہ بھی ہم کر لیتے ہیں کمپلیٹ اسے اس تین transactions پہ کہ ایک نر جانور کو جنسی تعلق کے لئے قرائے پر دینا کیا جائز ہے کہ نہیں یہ ہوتا نا آپ دیاتی لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جیسے گائے کچھ وہ چیخیں نکالتی ہے کہ وہ جھاری عزدواجی تعلق کے لئے تب آپ کے پاس کوئی مرد نہیں ہوتا مرد سے مراد کہ کوئی ایسا سانڈ نہیں ہوتا تو لوگ پھر یہ کرتے نا کہ وہ دوسرا جس کے پاس سانڈ اس کو کہتے وہ کہتا اب کرائے پر لے اس پر اتنا کرائی دو اب وہ اتنے دن تک جتنا بھی کرائی تو وہ وہ ازدواجی تعلق ہوگا تب جو بچے پیدا ہوں گے اور اونٹ یا گائے جس کے بھی معاملہ چل رہا تو اسے دودھ بھی زیادہ آتا تو اس لئے وہ پھر رینٹر دیتے تو اصل مقصد یہ ہے تو لوگ اکثر یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں آج کل تو اس کے لئے پھر کچھ میں یہ بھی آیا کہ چلو بھی اب یہ رینٹ نہیں دیا دے رہے لیکن یہ ہوا کہ جناب جو اگلا بچہ پیدا ہوگا گائے میں تو جناب اس میں سے 50% کا بس میں یعنی وہ جو سانڈ کا انہر ہے اس کو بھی 50% ملا اور اس کو بھی ملا اب سورت حال کو کیا فرما آپ اب سعید خدری رضی رسول اللہ نے گھوڑے کی جفتی کی عجرت اور سرویسز کروانے کے لئے منع فرما اب یہ جفتی کیا یہ وہ ہی ہے کہ گھوڑے اور گھوڑی کا اپس میں تعلق کرانا اور اس پہ کچھ حامدنی لینے سے آپ نے منع گیا بتعلق تو کروائیں گھوڑے گھوڑی میں لیکن یہ کوئی پروفٹ نہ لیں ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اس دواجی تعلق کے لئے قرائے سے منع فرما پھر ایک حدیث جو پہلے سن چکے اگر آپ نے وہ طلاق والی حدیث سن چکے تو یہ وہی ہے اقبا بن عامر رضی نے فرمایا اگر میں آپ کو کرائے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤ صحابہ کرم نے حلالہ کروانے والا اللہ نے حلالہ کرنے والے اور اس شخص پر لانت فرمائی جس کے لئے حلالہ کیا جائے یعنی یہ کیا تھی یہ وہ سانڈ ہے جو مرد وہ اپنی بیگم سے تعلق کرواتا تو اس کے لئے لانت فرمائی اور جو کر رہا ہے اس پہ بھی دونوں کے لئے اور یہ اطلاق کے کیسز میں لوگ کرتے رہتے ہیں ایسی عرکت تو یہ کوئی اچھی عرکت نہیں دوسرا سینریو وہ کچھ ایک بن سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھی وہ اگر سانڈ کا عنر ہے اور ایک اسی طرح گائے کا یا بہنس کا عنر ہے تو اب اس میں سے بچہ اور دودھ ہے اس میں کوئی ففٹی ففٹی پرسنٹ میں اگری کرنے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کے لئے کوئی فکر کرایا جائے وہ لیں وہ غلط حرکت اب آخری سوال ہے کیا ہیلا شریع جائز ہے کہ اب یہ ہیلا کیا ہے ہیلا استقع یعنی ہیلا کس کو کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ نکال نا جس میں ہیلا شریع گناہ اور حرام سے بچنے اور معصیت یعنی گناہ کا دروازہ بند کرنے لب کرنے والے کو کسی کام کو ہیلا کہتے ہیں ان کچھ سکولر ہیلا اس کو کہتے ہیں کہ جناب وہ گناہ سے بچے اچھا وہ اس کے لئے کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کو وہ کہتے ہیں اور اس کے لئے وہ سورہ ساد جو قرآن مجید کے آیت ہے تو اس میں ایک وہ سینیریو سے وہ بیان کرتے اب وہ اس میں ارشاعت کیا ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے تو مزید فرمایا ان کو کہ اپنے ہاتھ میں پتوں کا ایک مٹھا لے لیجئے اور اس سے اپنے آپ کو مار لیجئے کیونکہ اپنے کو سزا دینے کی جو قسم آپ نے کھا لی تھی اس میں سزا نہ ہو حقیقت یہ کہ ہم نے انہیں ہر حال میں صبر کرنے والا پا لیا کیا ہی خوب آدمی تھے کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف بڑے ہی رجوع کرنے والے تھے یعنی ہوا کیا تھا حضرت ایوب بہت بیمار تھے اور بیمار ہوتے ہوتے انہوں نے کچھ ایک قسم کھا لی تھی کہ یہ کچھ معاملہ ہو جائے میرا تو میں پھر ماروں اپنے پھر اللہ نے اس کا حل بتا دیا یہ کر لیں کہ کچھ پتے لے پتے لے آپ اپنے آپ کو مار لیں آپ کی تک قسم پوری ہو جائے یہ کر لیں تو اس لئے اس طرح اور کوئی معاملہ ہے جناب آپ نے کوئی قسم کھا لی یا ایسا معاملہ تو جیسے اللہ نے رستہ بتایا کہ پتوں سے اپنے آپ کو مار بھی ہیلا میں جائز اور نجائز ہونے میں وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حاصل یہ ہے کہ وہ ہیلا کے جس کے ذریعہ انسان حرام سے خلاصی یا حلال تک رسائی تک خواہو یعنی نیت ان کی درست ہو تو پھر بہتر ہے ہاں کسی کی حق کا ابتال یا باطل کی ملمہ سازی مقصود ہو تو پھر نا پسندیدہ ہے پھر تو ایک حرام ہے لیکن آپ کوئی ایسے طریقے سے جناب ہے وہ نیت آپ کی خراب ہے تو پھر تو یہ غلط ترکت ہے یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا جو معاملہ تھا تو وہ تو ایک قسم کا اتھا کہ ابھی مارنے کا کہ قسم جائے تھی لیکن جس کی نیت خراب اور وہ اس میں فراڈ کرنے کے لئے حرکت کرے تو وہ تو حرام ہے کسی غریب کو مال زکاة دے کر اسے مالک اب یہ کئی مدرسوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے کہ غریب آدمی کو مال زکاة دے کر اسے مالک بنا دیا اسے کہنا اتنی رقم مدرسے کو دے دو تو اس کو کہتے ہیں ہیلہ شریع یہ پریکٹیکل ہوتا ہے ہیلہ کے بعد وہ امدادی رقم جو مل جاتی مدرسے میں تو یہ آج کل مدارس کے فقہ یہ کہتے ہوتے کہ جنب یہ بھی ایک ہیلہ ہے تو اس طرح والد کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے کوئی اگر فوت ہو گیا تو اب اولاد اس نیکی کو پورا کر لیں تو یہ بھی ہیلہ ہے تو یہ ٹھیک ہے لیکن اصل چیز آپ دیکھیں کہ اصل نیت کیا ہے اب آئیے جو اس پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ فقہ اسی بیسس پہ ہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب نے ارکت کی تھی شکرانے مزید میں لقد علمتم اللذی نعتدو منکم فی السبت فقلنا لہو کونو قردتا خاسین فجعلنا ہانکا 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 نقالا لما بینا یدیہ وما خلفہ ومویزتا للمتقی کہ آپ انہیں نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کی قوم کے لوگوں میں سبت سبت کیا تھا وہ سیٹڈی کا دن تھا صرف عبادت کا اس کی بے حرمتی کی پملے نے کہا جاؤ زلیل بندر بن کرو اس طرح کہ ان کی اس شہر کو جس میں انہوں نے سبت یعنی عبادت کا خاص دن یعنی ہفتے کی بے حرمتی کی تھی اور ہم نے اس کی گرد و پیش کے لئے ایک نمونہ عبرت اور اللہ سے وارننگ کرنے والوں کے لئے ایک ذریعہ نصیت بنا دیا تھا یعنی واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ نے بنی سلیل کے لئے رکھ تھا کہ جناب ایک دن صرف عبادت کرنی ہے کوئی اپنے کام نہیں کرنا تو اب ہوتا یہ تھا کہ یہ اس شہر میں یہ سمندر کے پاس تھا اور ہفتے کو لگتا تھا اس پہ مچھلیاں زیادہ آتی تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں بڑی حمدنی آتی ہے تو انہوں نے طریقہ کیا نکالا کہ ہفتے کو اس مچھلیاں نہیں پکڑتے لیکن اس کے لئے نالیاں بنا دیتے زمندر سے اور اب وہ مچھلیاں آتی اور اس نالی میں آئیں تو پھر بیچ پتھر بند کر دینا کہ مچھلیاں پھنس گئیں اور نہیں ہم تو عبادت کر رہے ہیں ہم تو کوئی قبضہ نہیں کر رہے ہم تو اپنا کوئی بزنس کچھ نہیں کر رہے اور جناب جو بھی نماز پڑھنی ہے پڑھ کے آکے اگلے دن اتوار کو جا کے مچھلیاں پکڑ لینے لے کے بیچنی دنیا نے یہ حرکت تھی اللہ نے پھر ان پہ سزا بھی یہ کی کہ جو پھر جا جلیل بندر بنو تو وہ پھر بائبل میں اس کے سینریو کو تفصیل سے پڑھتے ہیں ان کے پوری شکل اور حرکتیں ایسی بندر جیسی ہو گئی تھی اور یہ عبرت کے طور پر سارے لوگوں کے لئے اللہ نے قرآن میں بھی کر دیا اس کو سکولر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہیلا کے ذریعے اکثر لوگ بری نیت کے ساتھ یہ ہرکت کرتے ہیں اب مثال کے طور پر جیسے یہ کرتے ہیں ہیلا کہ جناب اپنے سٹوڈنٹ کو زکاة دے دے نہیں اور کہنا ہاں بھی تم یہ زکاة مدرسے میں دے دو تو یہ بھی وہی جیسی حرکت یہ کہ بن اسرائیل والے یہ حرکت کرتے تھے کہ عبادت کے ٹائم کو وہ زیادہ چلو مچھلی نہیں پکڑی لیکن بیچ میں پتھر ڈال دیتے تھے کہ اس کو قابو کر لیتے تھے یہ حرکت تھی تو سیم وہی حرکت یہ اور ایک مشہور مغل بادشاہ کے ایک مفتی آزم تھے انہوں نے کیے طریقہ نکال تھا اب یہ کیش یا آپ کا جو فنڈ ہے اس پہ زکاة آپ سال پورا ہوگا تو جو ٹائم ٹائم ہوا ہے زکاة کا اس پہ اپنے دینی ہے انہوں نے طریقہ کیا نکال جناب وہ ٹائم ہونے سے پہلے اپنی بیگم کو دے دینا وہی کیش دے دیا جناب اب سال پورا نہیں ہوا تو زکاة نہیں ہے اب وہ بیگم صاحبہ نے رکھنا اور انہوں نے بھی ہونا وہ پورا فنڈ رکھ رکھنا اور اب جناب وہ زکاة کا ٹائم آنے سے پہلے شوہر کو واپس دے دینا تو یہ وہی ہیلا ہے تو اسی لئے پھر یہ سکولر تنقید کرتے یا نہیں کہ اس وقت یہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ جناب یہ نکال دیا کہ جناب تورات یہ صرف بنی سرائر کے لئے یہ عام آدمیوں کے لئے نہیں ہے اب اس کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ نے نے بڑی اس پہ تنقید کی تھی یہ خود آپ وہ بائبل کی آخری بکس میں پڑھ سکتے ہیں وہ سیناریو کہ برنباس رضی اللہ انہوں نے بڑی تنقید کی تھی سینٹ پال پہ اور یہ کرتے میں کہ جناب یہ غلط حرکت ہے تورات کا حکم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو حکامات ہیں وہ ہمارے لئے بھی ہیں سب کے لئے ہیں وہ کریں اس پہ تو وہ اختلاف اس میں ہوا تھا بہرحال سلسلہ تو وہ آپ کرسینیٹی کی ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں اس کو لیکن اب پریکٹیکل ہوا یہ کہ کرسینیٹی میں پھر شریعت بالکل ہی چھوڑ دی رضل یہ ہوا ان کے کر دیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں تو دیکھئے جناب آپ خود آپ اپنے تاثب اور اپنے فائدے کو چھوڑ کے آپ اس کو ہٹ کے سوچئے کہ کیا اس میں درست اور کیا غلط ہے تو جناب فیصلات نہیں کرنا تو جناب بات یہاں پہ ہم یہ ختم کرتے ہیں ابھی یہ مزید بہت سی فائنینشل ٹرانزیکشن پہ ہماری ڈسکشن جاری ہوگی جزا کر لہو خیر فہتن جزا